بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تحریکی عدم اعتماد کی جیسے جیسے ڈیٹ قریب آ رہی ہے ابھی تو ہر سپیکر صاحب نے مطلب ہے کہ ایک ممبر کی ڈیتھ کی وجہ سے جو نیشنل اسیملی کے ممبر تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے دعا کے بعد اب کچھ دنوں کے لیے پوسپون کر دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کس دن ووٹنگ ہوگی تو ظاہر ہے میرے حال ہے کہ آٹھ دس دن ابھی لگ جائیں گے اس کو تو اس سلسلے میں جو سب سے اہم ب بات ہے وہ ظاہر ہے وہی والی بات ہے کہ جی پرائیم اسٹر کیا کرنے جا رہے ہیں اور جو ان کے پاس میں ایکسٹریم قسم کی سپیکولیشن ہر طرف ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ ہر قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جی کیا وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں جو کہ کل بھی کل کے وی لاغ میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا اور اس کے حوالے سے میں نے پرائیمیریلی جو بات آپ سے کی تھی وہ مطلب ہے کہ پرائیم اسٹر کیا کہتے ہیں لیکن اس کے لیے فواد چودی صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ وہ پرائ پرامیسر سے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان کے حالات سے ہے پاکستان کی سیاست سے ہے اور مطلب ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی بات ہو جو کہ جس قسم کی سپیکولیشن کی جاری ہے تو اس کے ظاہر ہے سیریز رپرکشنز ہوں گے اور اس کے نتائج ظاہر ہے سب کے لیے ہوں گے پاکستان کے لیے ہوں گے اور ہماری پولیکل سسٹم کے لیے بھی اس کے ہوں گے تو اس لحاظ سے میں نے پرامیسر صاحب سے مطلب ہے کہ میں نے ان کو میری ویٹس ایپ کی ان کے ساتھ چیٹ ہوئی میں نے ان سے ان کے ٹیلی فون نمبر کے اوپر میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ جو سپیکولیشن کی جاری ہے میں نے کہا پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا جو آپ کا یہ جو ٹرم کارڈ ہے یا سرپرائز ہے جو کہ آپ ستائیس مارچ کو جو جلسے میں آپ مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اور جس کی آپ بار بار بات کرتے ہیں آپ کی پارٹی بھی بات کرتی ہے اور سارا پورے پاکستان فوکسٹ ہے اس کے اوپر تو میں نے کہا کہ آپ کا اس سے کیا اس کا کوئی تعلق پاکستان آرمی سے ہے کوئی آرمی پاکستان آرمی کے اپوائنٹمنٹ سے ہے بے شک وہ اپوائنٹمنٹ آرمی چیف کی مطلب ان کی ایکسٹینشن کی بات ہو انہی آرمی چیف کے ریمول کی بات ہو یا کسی نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کی بات ہو یا جنرال فیض صاحب کی جو ہیں ان کی appointment کی بات ہو تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ it has nothing to do with army یہ ان کا الفاظ تھے کہ nothing to do with army کہ army سے اس کا قطعی طور کے اوپر کوئی تعلق نہیں تو میں نے ظاہر ہے ان کو کہا کہ جی بہت قسم کی ظاہر ہے چونکہ یہ speculation ہو رہی ہے اور اس کے اوپر social media میں پہ انتہا قسم کی آپ کو بتایا کہ بتمیزی ہو رہی ہے اور ہر قسم کے لوگ ہر قسم کے الزامات لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک اور بات جو مجھے کی میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں ان کو انہوں نے کیا کہا مجھے انہوں نے یہ کہا کہ attacking the army and damaging it means damaging the future of پاکستان یعنی اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی میں یہی بات کر رہا تھا میں نے ابن جو فواز چودری صاحب کے حوالے سے بات کی تھی تو وہ بھی پرائیم ایسٹر کا تقریبہ اسی قسم کی بات کر رہی تھی حال دو ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ پرائیم ایسٹر کے اپنے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جو انہوں نے خود مجھے مجھے انہوں نے بیان کیا تو وہ کہتے ہیں کہ attacking the army کہ اگر آپ پاکستان کے defense forces کو پاکستان کے آرمی کو attack کرتے ہیں پتہ ہے کہ ان کو جس طریقے سے آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ بعض اوقات ایک fashion بھی جلتا ہے کہ آپ اگر آرمی کو attack کرتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو anti establishment کر کے تو establishment کے اوپر بلا جواز attack کرتے ہیں ایک تو constructive criticism ہوتی ہے جو تعمیری جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا قلبی تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ attack کرتے ہیں بھوگز اور دشمی کے وجہ سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ attacking the army and damaging it اگر آپ اس کو attack کریں گے تو ظاہر ہے اس کی repute کو damage کرتے ہیں اس کو damage کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے future کو damage کریں پاکستان کے future کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ آرمی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے future کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ وہی وہی باری بات کہ پاکستان اور پاکستان کی جو فوج ہے ان کا ظاہر ہے ایک relationship ظاہر ہے پاکستان اور کسی بھی ملک کا اگر ایک independent ملک ہے اور اگر اس کی فوج نہیں ہے اس طرح کی تو آپ کے بہت سے موالک ہیں جن کے بہت بہت سا پیسہ ہے بہت رکی کی لیکن وہ والرابل ہو جاتے ہیں اپنی جو weak ان کی defense جو ان کی forces ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اچھا پھر میں نے ان سے مطلب ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ Trump پھر جو card ہے وہ کیا ہوگا surprise کیا ہوگا تو انہوں نے پھر مجھے لکھا کہ انصار this is a straight forward matter of national morality and ethics انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک سیدھی سادھی بات ہے وہ ہماری قومی morality کی اور ethics کی اخلاقیات کی جو ہماری قوم کی اخلاقیات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا وہ بات ہے اور وہ کہتے ہیں کہ it's not about who forms the government وہ کہتے ہیں کہ یہ اہم نہیں ہے کہ کس کی government ہوتی ہے کون حکومت بناتا ہے کون حکومت رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ to destroy a country all that needs to be done is destroy their ethics کہ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہو اور تباہ اور برباد کرنا ہو تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اخلاقیات جو ہیں ان کو تباہ کر دے اور unfortunately ویسے وہ تو ظاہر ہے ان کا جو حوالہ تھا وہ تو ظاہر ہے وہ حوالہ جو ہنٹ دے رہے ہیں میری وہ تو ہنٹ ظاہر ہے یہ جو ان کے پی ٹی آئی کے لوگ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے تو جا کے سندھ ہاؤس میں بیٹھے اور پھر وہاں پہ جس قسم کا شو کیا گیا اور پھر یہ کہ جی الزام لگائے گئے کہ پیسے لے کے گئے لیکن پیسے لے کے نہیں بھی گئے تو اگر کیا وہ اس لالش میں گئے کہ وہ دوسری پولٹیکل پارٹی کے ٹکٹ لیں گے اور وہ پولٹیکل پارٹی کے ٹکٹ وہ لے ہوں گے کہ وہ الیکشن جی جائیں گے تو کیا ہے ہارس ٹیڈنگ نہیں ہے اینی آو وہ ان کا بیسیکلی حوالہ یہ تھا لیکن overall ہمیں یہ ماننے کی بات ہے کہ کسی کو بھی لے لیں کسی بھی ہم شعبے کو لے لیں overall ہمارے جو اخلاقیات ہیں ہمارا ہمارے جو حالات ہیں جو ہمارے کریکٹر ہے ہماری پوری سوسائیٹی کا unfortunately جو اس کے individuals کا یہ بڑا خراب ہے اور اسی کے لیے میں میں ظاہر ہے ہر ایک کو فکر ہوتی ہے میرا یہ تو بہت بڑا concern ہے کہ ہماری سب خرابیوں کی بیسیک جو reason ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو ہے وہ کردار سازی ہماری نہیں ہوتی ہمارا کریکٹر کوئی نہیں ہماری morality ethics کوئی نہیں تو اس کے اوپر ظاہر ہے سب کو کام کرنے چاہیے یہ میرا اس کے اوپر بڑا وہ ہے میڈیا کو campaign چلانی چاہیے ہمارے تعلیمیداروں کے اوپر اس کے اوپر promises ہونا چاہیے لیکن ابھی تک کچھ اس قسم کا کوئی ہم نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی آردو پرائیمس عمران حانسہ نے رحمت للعالمین authority جو بنائی جائے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس معاشرے کی کریکٹر پر لنگ کی جائے اچھا اس کے اوپر ظاہر ہے یہ بات ہوئی تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہے یہ بات میں نے سوچا کہ یہ important بات ہے بتا دوں briefly ایک اور بات کروں گا کہ میں نے ایک میں ایک تو سندھ ہاؤس کا جو مسئلہ ہوا اور پھر مختلف قسم کے لوگ کچھ ایسے بھی شواہد ہیں میں نے آپ کو کچھ میرے تین چار دن پہلے اپنا ایک سترہ فیوری کا قولم پڑھ کے سنایا تھا جس کی ہیڈ لائن تھی کہ سیاستدان پھر استعمال ہو رہے ہیں تو وہ قولم میں نے پڑھ کے سنایا تھا اور اس میں وہ facts بیان کیے تھے جو میری information تھی مجھے کسی نے بتایا تھا اور یہ کہ جی شاید یہ جتنا natural نظر آ رہا ہے کہ یہ pure political system مطلب ہے کہ یہ initiative opposition کا شاید یہ اس طرح کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی پیچھے شاید کچھ اور بھی چیز ہے اور یہ باتیں اور پلس پھر وہ جو send house میں جو کچھ ہم نے دیکھا سارا تماشا تو میں اس کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو مجھے میں اس کو ویسے disapprove کرتا ہوں میں اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ یہ غلط طریقہ ہے کہ اور اس وجہ سے میں میں نے twitter کے اوپر بھی اس کو لکھا تو بہت سے لوگوں نے اس کو ظاہر اپوز کیا اور interesting جو بات ہے جو میں صرف چھوٹی سی بات کر کے میں آپ سے اجازت دوں گا کہ آپ کو بتا ہے کہ جب دوزار اٹھارہ میں ہوا اس سے پہلے جو ہوا جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا اس میں مطلب ہے کہ ویٹس ایپ کالز کے ذریعے جو جی ایٹی بنائی گئی وہ میری سٹوری تھی اس کے لئے اور بہت سے کام ہوئے جس میں clear cut نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے manage کیا جا رہا ہے اور manage کر کے تو ان کے خلاف فیصلہ لیا گیا اور پھر ساری political engineering ہوئی سارا کچھ ہو اور وہ غلط چیزیں تھیں ہم اس وقت بھی یہ بات کرتے تھے میں لکھتا رہا میں بولتا رہا اس کے اوپر اور پھر اس کی وجہ سے پی ٹی آئے کے جو supporters ہیں جو وہ ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کو یہ چیزیں جو کہ پسان نہیں آتی تھی تو وہ پھر برا بلا کہنا اور ہر قسم کے الزامات لگانا اور پھر گالم گلوش کرنا یہ سب کچھ شروع ہو گیا ان کی طرف سے اور یہ ہوتا رہا ظاہر ہے اور پھر جب کچھ سٹوری ان کو پسند نہیں آتی پھر یہ کچھ کرتے تو آپ دیکھیں کہ اب چونکہ میرا یہ viewpoint ہے کہ جس طرح سے عمران حان صاحب کو نکالا جا رہا ہے جس طرح سے ان کو یہ سارا سارا کچھ جو یہ جو means ہیں ان کو نکالنے کے جو تو وہ مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب ہے کہ غیر اخلاقی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ غلط طریقے سے ہو رہی ہیں ہم اپنی اس ہسٹری کو ریپیٹ کر رہے ہیں جو کہ ہسٹری کوئی اتنی ہماری کوئی اچھی ظاہر اچھی ہسٹری نہیں ہے تو اس کے لحاظ سے پھر اب اب دیکھیں کہ جو پاکستان مسلم ان کے جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں انہوں نے اب دیکھیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ہر قسم کی وہ بات میرے متعلق اب کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وہ سارا کچھ با ان باٹ دیکھیں ان سب کو دونوں کو بیشہ کو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہو پی ای میلین کا سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی ہو پوری دنیا بلکہ میں کہہ رہا ہوں ایک سائٹ پہ ہو جائے میں اتنا آپ کو بیسے بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی میں جو بات میں حق سمجھوں گا دیکھیں میں غلط ہو سکتا ہوں میری انڈرسٹیننگ غلط ہو سکتی ہے میرے ویوز غلط ہو سکتے ہیں میرا کسی چیز کے بارے میں اپینین غلط ہو سکتا ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا ہوں کہ جو چیز میں غلط سمجھوں گا میں اس کو غلط کہوں گا اور جو چیز میں صحیح سمجھوں گا اس کو صحیح کہوں گا باقی جس کو اچھا لگے اچھا لگے برا لگے برا لگے میں اس چیز سے بادر نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ ہو رہے ہیں لیکن صرف یہ انڈیکیٹ ضروری تھا کیونکہ جنرلی یہی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بڑا بتتمیز ہے لیکن میں آپ کو اتا دوں کہ پی ایم ایڈ این کا بھی سوشل میڈیا آپ ان کو دیکھ لیں وہ بھی بتتمیزی میں ان سے کم نہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے جزا کر اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ